السلام علیکم دوستو امید کہتا ہوں فیڈ فارٹ ہوں گے مزہ میں ہوں گے میں آپ کا ہوس محمد راشد ایک نئی ویڈے کے ساتھ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس چینل کو سسکرائب کریں اور بیل کے آئیکم کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ تک نوٹفکیشن پہنچ دی رہے اور ویڈیو آپ سب ٹائم سے دیکھیں آج کی ویڈیو میں ہم کماد کی اگرانیمی کو ڈسکس کریں گے اور اس کے لیے کون کون سی زمینیں بہتر ہیں اور ہمیں زمین کی تیاری میں ہیں اور کون سی اقسام کی ضرورت پڑے گی اور اس کے بارے ہم بات کریں گے تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں کماد کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے اس کی زمین کی تیاری سے ہم اس زمین کے تیاری میں کن مراحل اور کن بات کو خیال رکھنا ہے اور کون سی زمینیں اس کے لیے بہترین ہیں اگر ہم زمین کی خاصیت کے بارے ہم بات کریں کہ اس کے لیے کون سی زمینیں بہت اہم ہیں بہت اچھی ہیں جسے وہاں آپ اچھی فصل لے سکتے ہیں تو اس میں بھاری میرا زمین is the best اگر آپ بھاری میرا زمین رکھتے ہیں تو وہاں گننے کی کاش بہترین اور اسے بہترین فائدہ لے سکتے ہیں ہلکی میرا اور میرا زمین بھی مناسب ہیں اس میں بھی آپ کاش کر سکتے ہیں اور ان میں بھی کاش کیا جاتا ہے کمات کو آپ دھان اور کپاس کی وٹ میں بھی کاش کر سکتے ہیں اور کاش کیا جاتا ہے اگر ہم اس کے وقت کاش کو بات کریں تو کمات کو پاکستان میں دو ٹائم پہ کاش کیا جاتا ہے ایک بھاریہ کاشت ہے جو اوست فروری سے لے کے آپ اسے مارچ میں مارچ کے انڈ تک کاش کر سکتے ہیں دوسری کاشت اس کی ستمبر کی کاشت ہے جو اج ستمبر سے لے کے یا ستمبر سے لے کے آپ مد اکتوبر تک اس کو کاش کر سکتے ہیں اگر طریقہ کاش کو بات کریں تو کاشت پاکستان میں کھلے سیادوں میں اور گہری کھیلیوں میں اس کی کاشت ہوتی ہے زمین کی تیاری کی بات کریں تو زمین کی تیاری میں سب سے پہرہ مرحلہ اس کے لیے گہرہ حل ہے آپ ہموار زمین پہ گہرہ حل پہ رہیں گہرہ حل کے لیے دو قسم کی حل استعمال کیا جاتے ہیں ایک کو سال میں یا دو تین سال میں ایک دفعہ استعمال کیا جاتے تھے سب سائلر کہتے ہیں سب سائلر جائے نا سب سائلر آپ اٹھارہ انچ تک زمین کی اس کو حل پھیر سکتا ہے اس میں حل گہرہ حل گہرائی تک جاتا ہے جو سب سے گہرہ ہے اگر آپ نے زمین میں نہیں پھیرا تو آپ دو تین سال میں ایک دفعہ لازمی سب سائلر کا استعمال کریں جس سے آپ اٹھارہ انچ تک زمین کی نیچے تک کی تیار کو توڑ سکتے ہیں اس کے بعد ہے جی چیزل حل چیزل حل سے آپ بارہ سے پندرہ دس سے بارہ انچ تک آپ اس میں حل پھیر سکتے ہیں یہ بھی بہتر ہے آپ اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد چیزل حل کے استعمال کرنے کے بعد آپ سادہ حل اس کا استعمال کریں دو تین دفعہ اور اس کے بعد سوہاگہ پھیر دیں جب آپ سوہاگہ پھیر دیں تو اس کے بعد آپ کسی بھی ریجر سے آپ کم از کم چار فٹ کی ڈسٹنس کے ساتھ آپ دس سے بارہ انچ کی گہرائی میں آپ کھیلیاں بنائیں اس کے بعد منحلہ آ جاتا ہے آپ نے زمین میں کم از کم میچ کی لگانے سے پہلے آپ فرٹلائزر کا استعمال کریں اس میں آپ ڈی اے پی کا استعمال کر سکتے ہیں اور پوٹاش کا استعمال کر سکتے ہیں آپ جتنی کھادے کو استعمال بہتر زیادہ کریں گی اتنی آپ کے لئے بہتر ہوگا آپ زیادہ زیادہ استعمال کریں اس کے لئے آپ کم از کم ایکڑ میں کم از کم ایک بوری یا دو بوری پوٹاش کی ایم او پی یا سم پی کی استعمال کریں اور اس کے ساتھ ڈی اے پی کی دو تین بوریاں استعمال کریں اس کے بعد آپ سموں کو اس طریقے سے پھیلائیں کہ کم از کم ہر سمہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو آپ دو لائنوں کا استعمال کر سکتے ہیں ایک کھیلی میں دو دو لائنیں لگائیں بنائیں اور دونوں کو اس طریقے سے لگائیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تچ ہو اور فی ایکڑ میں اگر ہم سموں کی بات کریں تو فی ایکڑ میں اگر ایک سمے میں دو آنکھی ہیں تو آپ کم از کم تیس ہزار سمیں استعمال کر سکتے ہیں فی ایکڑ میں اور اگر اس میں تین آنکھی ہیں تو پھر بیس ہزار سمیں استعمال کر سکتے ہیں یہ پیدا یہ سیڈ آپ کم از کم سو منز سے یا ایک سو بیس منز سے آپ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کی بروقت کاشت ہے تو آپ سو ایک سو بیس منسے اگر یہ پروڈکشن لے کر آپ اس کو استعمال کریں اگر آپ کی کاشت لیٹ ہے اور آپ بھاریا کاشت 15 ماہ سے بات کر رہے ہیں لیٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ کوشش کریں کہ کم از کم تس سے 15 فیصد اس میں اضافہ کریں اپنی سیڈ میں تاکہ آپ کی جنمنیشن ایفکٹ نہ ہو سمورو کو لگانے کے بعد آپ اس کے اوپر کوشش کریں کہ آپ کوئی بھی دانے دار زہر استعمال کریں تاکہ اسے کسی قسم کی بھی نیچے کٹوام یا کوئی اور کیڑا یا اکثر لوگوں کے زمین کے اندر ٹرمائٹس کی انفیسٹیشن ہوتی ہے انفیکشن ہوتی ہے تو ان زمینوں میں آپ لازمی آپ کوشش کریں کوئی بھی اچھے پیسٹی سائٹ کا استعمال لازمی کریں اس کے ساتھ یا دانے دار زہر جس میں فیرڑان کا استعمال آپ کر سکتے ہیں وہ لازمی ڈالیں اس کے بعد آپ ساموں کے اوپر ہلکی مٹی ڈال کر ان کو ڈھمتے ہیں کمات کی ویرائٹی اس کے بارے میں بات کے جتو کمات کی ویرائٹی تین قسم کی ہیں جس میں ارلی ویرے مچورٹی ہے اور لیٹ مچورٹی والی ویرائٹیز ہیں ارلی مچورٹی میں جی سی پی ستر تر چار سو آتی ہے سی پی دو سو سینتی سی پی دو سو پچاس اور سی پی دو سو اکاون پھر اس کے بعد اب میڈ مچورٹی والی ویرائٹی میں جی اس کے بعد سی پی ایف دو سو پچاس سی پی ایف دو سو تیرہ سی پی ایف دو سو سنتالیس اور سی پی ایف دو سو انتالیس اس کے بعد سی پی ایف دو سو اٹالیس سی پی ایف دو سو انچاس سی پی ایف دو سو ترپن اور سی پی ایس جی ایس جی پچیس پچیس ایس ایل ایس جی بارہ تریاسی یہ وہ گریٹیز ہیں جو میڈ 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 میچورٹی میں آتی ہیں اس کے بعد لیٹ پچوٹی والی بیریٹیز میں سی پی ایف دو سو باؤن یہ وہ بیریٹیز تھی جو پنجاب کورمیٹ کی طرح سے ریکرمنڈڈ ہے ایریگیشن کے اگر بات کی جائے تو کمات کی فصل کو جو پانی لگتا ہے وہ تقریباً سال میں سولہ سے بیس تفاہ لگتا ہے اور جس کی مدت ایسی ہے کہ ماہ جون جولائی اور یہ جو اگست اور سپرمبر کی جو مینہ ہے اس میں پانی جلدی جلدی لگتا ہے ماہ جون میں تقریباً دس سے بارہ دن کے بعد پانی لگتا ہے اور جولائی اور اگست میں اگر بات کی جائے تو جولائی اگست میں پندرہ سے بیس دن کے بعد کے وقفے سے پانی لگ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ آپ تیس دن کے وقفے سے آپ پانی لگا سکتے ہیں تو پانی کے سلسلہ تو ضرورت کے مطابق ہی ہوتا ہے آپ کو فصل اور اپنی زمین کے حساب سے دیکھ کر پانی لگانا چاہیے اور اسی کے حساب سے چلنا چاہیے فرٹلائزر کے اگر بات کی جائے تو فرٹلائزر کا استعمال فی اکڑ کے حساب سے تقریباً جو کمزور زمینیں ہیں ان میں چار بوری یوریا کے لگتی ہیں تین ڈی اے پی کے لگتی ہیں اور تقریباً دو بوری ایس او پی کے لگتی ہیں پوٹاش کی خادو کی استعمال ہوتی ہے زرخیص اور بہتر زمینوں میں اس کے عاد تقریباً آدھ کا فرق پڑ جاتا ہے عادی استعمال میں آتی ہیں اور جو کمزور زمینیں ہیں اس میں آپ اس طرح کے استعمال کر سکتے ہیں جو پوٹاش اور جو ڈی اے پی کا استعمال ہے وہ آپ زمین کے تیاری کے لگتا ہے استعمال کرتے ہیں باقی جو یوریا والی جو کھاتے ہیں وہ آپ پانی استعمال کے ساتھ کر سکتے ہیں اور جب آپ پودوں کو مٹی چلاتے ہیں اس وقت استعمال کر سکتے ہیں اور بہترین ریزلٹ حاصل کرنے کے لئے آپ ہر پانی کے ساتھ بھی نیٹرو فاس کی خادوں کا استعمال کیا جا سکتے ہیں کماد میں جو جڑی پوٹی کا مسئلہ ہے وہ بھی بہت شدید ہے تو آپ اس میں گوڑی کا استعمال کر سکتے ہیں گوڑی کے سب سے پہلے ضرورت جو انا وہ آپ کو تب آئے گی جب آپ کی جنمنیشن ہو جائے گی جنمنیشن کے بعد آپ کو پہلے گوڑی کرنے پڑے گی اور پھر اس کے دوسرے ایک وینے بعد آپ کو دوسری گوڑی کرنے پڑے گی تقریباً کماد کی فصل میں آپ دو گوڑیاں کر سکتے ہیں جس سے آپ اپنی فصل سے ہر قسم کی جڑی گوڑی ختم کر سکتے ہیں اس میں ایک میکسیمم نمبر آف جو انا آپ کو ویڈز نظر آئیں گی کیمیکل طریقے بھی موجود ہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں پہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کیمیکل سے دور رہ کر خود گوڑی کریں گوڑی سے آپ کی زمین کے زمین بھی نرم ہو جاتی ہے جس سے بہتے بھی اچھی نشنوں میں حاصل کرتے ہیں کماد کی فصل کو بہت ساری پیسٹ کا بھی اٹیک ہوتا ہے اور بہت ساری بیماریوں کا اٹیک بھی ہوتا ہے تو اس کے لئے بہترین حل کیا یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ کراپ روٹیشن کا استعمال لازمی کریں ہمیشہ ایک ہی قسم کی فصل کو بار بار ایک جگہ پہ کاش مت کریں تاکہ اس سے وہاں کے ہوسٹ ان بیماریوں کے اور ان پیسٹ کے ہوسٹ نہ بنیں جب ان کو جگہ نہیں ملتی رہائش کے لئے تو پھر وہاں سے موف کر جاتے ہیں اور بار بار اٹیک نہیں کرتے ہیں یہ تھی جی آج کی اگرانی موسیقی موسیقی موسیقی